دیکھو بنیادی طور پر جو صرف والے ہیں صرفی حضرات ہیں جو اہلِ صرف ہیں وہ فیل کی چار خصمے کرتے ہیں پہلا ہے فیلِ ماضی فیل ماضی وہ فیل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے ہونے کو بتائے گزرے ہوا زمانہ وہ فیل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے ہونے کو بتائے جیسے اس کی مثال عام طور پر جو ہے آپ لے لیجئے ابھی تو کیونکہ اگر آپ مبتدی ہیں تو یہ مثالیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی ضربہ اس نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں ضربہ اس نے مارا مارا یعنی پچھلے زمانے میں یعنی مار چکا ہے ابھی پریزنٹلی وہ نہیں مار رہا نہ فیوچر میں مار رہا ہے بلکہ گزرے ہوئے زمانے میں اس نے مارا دوسرا ہے فیل مظہرے فیل مظہرے جو ہے آپ کے پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے فیل مظہرے جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی حال اور مستقبیل کے لیے حال اور مستقبیل کے لیے دونوں کے لیے آپ کا فیل مظہرے استعمال ہوتا ہے جیسے اس کے لیے آپ کو ایک لفظ استعمال ہوگا میں یہاں سائیڈ میں لکھتا ہوں یا ذریبو کیا اس استعمال ہوگا یا ذریبو مثلا اس کا ترجمہ ہوگا وہ مارتا ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا اگر آپ کو حال میں بتانا ہے تو بھی یا ذریبو کہیں گے اور مستقبیل میں بتانا ہے تو بھی یا ذریبو کہیں گے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے مولانا پہچانیں گے کیسا کہ یہ حال کا جملہ ہے یا مستقبیل کا تو میں کہوں گا ابھی ٹینشن نہ لیں وہ آپ پہچان لیں گے ٹھیک ہے نا کیسے پہچانتے ہیں وہ خود صرف پڑھتے پڑھتے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ابھی اس کی ٹینشن آپ نہ لیں ٹھیک ہے تو فیل مظاہر حال اور مستقبیل کو پریزنٹ اور فیوچر کو بتائے گا اس کے بعد ہے فیل امر فیل امر جو کرتا ہے وہ فیل امر میں جو ہے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے جیسے ازریب ترجمہ ہوگا تو مار یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کسی کو مارو تو فیل امر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیل امر کیا ہوتا ہے حکم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے فیل امر اردو میں بھی امر کہتے ہیں حکم دینے کے لئے آپ امر کر دیں میں کر دوں گا تو فیل امر کیا ہے حکم دینے کے لئے آتا ہے پھر اس کے بعد لاشٹ ہے فیل نہیں فیل نہیں فیل نہیں جو ہے کسی شخص کو حکمان کسی کام سے روکنے کے لئے جو فیل استعمال ہوتا ہے اس کو فیلے نہیں کہتے ہیں کسی کام سے روکنا لا تضرب لا تضرب تو مت مار آپ مت ماریے یعنی فیلے عمر میں بھی حکم دیا جا رہا ہے فیلے نہیں میں بھی حکم دیا جا رہا ہے فیلے عمر میں کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے فیلے نہیں میں کام سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے دونوں میں بھی کیونکہ حکم ہیں اس لیے بعض صرف کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ فیل کی صرف تین قسمیں کرتے ہیں اور فیلے نہیں کو فیلے عمر میں ہی وہ شامل کرتے ہیں یعنی فیلے ماضی فیلے مزہرے فیلے عمر اور نہیں یعنی کیونکہ عمر میں بھی کام کا حکم دیا جا رہا ہے اور نہیں میں بھی کام کا ہی حکم ہے بس اس میں کرنے کا حکم ہے اس میں نہ کرنے کا حکم ہے تو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی دیکھو غور سے سمجھنا بار بار سنو آن لائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سے چار بار سن سکتے ہیں اور کچھ سمجھ ماں نہ آئے تو مجھ سے آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں فیل کی ایک اور تقسیم ہے وہ ہے فیل معروف معروف اردو میں بھی سمال ہوتا ہے نہیں یہ معروف بات ہے بلدہ یعنی جانی پہچانی تو دیکھو یہ تقسیم ہوگی فائل کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا پہلی دو خسم ہوگی فائل کے اعتبار سے اگر فائل موجود ہے کام کرنے والا معلوم ہے تو اس کو فیل معروف کہیں گے اگر آپ کے فیل کا فائل معلوم ہو تو اس کو معروف کہیں گے اگر فائل معلوم ہو تو اس کو فیل معروف کہیں گے جیسے ضربہ ہی لے لیں ٹھیک ہے نا ضربہ محمد محمد نے مارا تو یہ کام کرنے والا معلوم ہے فائل معلوم ہے اس لیے اس کو کیا کہیں گے فیل معروف کہیں گے فیل معروف کی مثال ہے قرآن سے دون کر آپ لکھیں تھوڑی بہت غلط ہوں گی لیکن لکھ کر مجھے بھیجیں موسیقی